السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلوات پڑھئیے محمد وآلہ پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو بندگان خدا کو حسب معمول تقوی الہی اور خوف خدا کی تاقید اور نصیحت کرتا ہوں کوشش کریں اپنے وجود کو اپنے نفس کو مشک کروائیں عادت ڈالیں کہ کوئی بھی بات اور کوئی بھی کام جب کرنے لگے تو ایک دفعہ اس بات کا لحاظ ضرور کریں کہ اس کام سے اور اس بات سے میرا اللہ میرا خالق راضی ہے یا ناراض اس کا نام تقوی ہے تقوی توجہ سے آتا ہے غافل کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا پہلے خطبے میں ہم سورت الفاتحہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے سورت الفاتحہ کہ آپ اس کی اہمیت کا اللہ تبارکہ وتعالی کے ہاں اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس سورہ کو ہر نماز میں کم از کم دو بار پڑھنا اللہ نے لازم فرمایا اس کے بعد آپ کوئی سی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں سورہ اخلاص مثلا پڑھنے کی تاقید کی گئی ہے لیکن لازمی نہیں ہے اس کو لازمی قرار نہیں دیا گیا حصال کے طور پر فرمایا گیا دوسری رکعت میں مستحب ہے سورت ال اخلاص پڑھی جائے لیکن لازمی نہیں ہے سورت الفاتحہ نہ صرف یہ کہ لازمی ہے بلکہ دونوں رکعتوں میں لازمی ہے تو یہ بات انسان کو توجہ دلاتی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اس قدر اہم باتیں ہیں ہمارے لیے کہ اللہ نے اس کی تقرار کا حکم دیا ہر نماز میں دو مرتبہ اس کی جو آخری دو آیات ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المفضوب علیہم غلظالین ان دو آیات کے معنی اور مفہوم اور پیغام کی طرف آپ توجہ فرمائیں اور جب بھی نماز پڑھ رہے ہوں اس معنی یہ مفہوم یہ پیغام ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ ہماری نماز فقط لک لکہ زبان نہ رہے بلکہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ مانگ رہے ہیں اپنے پورے وجود کو سراپہ احتیاج اور سراپہ نیاز بنا کر مانگیں اللہ سے سورہ فاتحہ میں اللہ کے احسانوں کے بدلے میں وہ پالنے والا ہے آغاز میں اس کی حمد کا ذکر ہے اور آپ توجہ فرمائیں کہ یہ جو سورہ فاتحہ اس کی الفاظ پر اگر آپ توجہ فرمائیں اصل میں یہ بات بندے نے کرنی ہے اللہ سے ساری سورت الفاتحہ یہ بندے نے عرض کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں لیکن اللہ بالکل اسی طرح جس طرح ایک محبت کرنے والا باپ یا ایک بہت محبت کرنے والی ماں اپنے ناسمجھ بچے کو بڑے پیار سے خود سکھاتی ہے بول کر کہ اس لفظ کو ایسے بولنا ہے یہ بات ایسے کرنی ہے اس طرح اللہ نے اس سورہ مبارکہ کو اپنے بندے کو خود سکھایا ہے کہ جب مجھ سے بات کرنی ہے تو کیا بات کرنی ہے کیا عدب کرنا ہے کیا الفاظ استعمال کرنے اور کیا مانگنا ہے ورنہ یہ ناسمجھ اس کو نہیں پتا میرے لئے کیا چیز اہم ہے میں نے اللہ سے کیا مانگنی آپ توجہ فرمائیں اہمیت کہ جس نے عطا کرنا ہے وہ ہی سکھا رہے کیا مانگو اور کیسے مانگو تو میں دوں گا عطا اسی نے کرنی ہے تو حمد کے بعد یوم جزا کا مالک ہونا اس بات کے اقرار کے بعد اس کے بعد تو ہی سب کچھ ہے ہمارا تیری ہی عبادت ہے تو ہی تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد اب مانگنا کیا ہے اہم ترین چیز اللہ کی نظروں میں جو اس کائنات میں انسان کے لئے ہے اسے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو مانگنے کی تقرار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ کیا ہے ہدایت ایک آقل با ایمان شخص اس کو اس کی زندگی میں اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے آنے والی رہنمائی کا کتنا حصہ ملا ہے اور کتنا مجھے اور کوشش کرنی ہے اہدنا صراط المستقیم اللہ نے سکھایا بندہ مانگے گا ہماری ہدایت کر صراط المستقیم کی طرف اس کا مطلب کیا مکمل مانا ہماری ہدایت کر اس سے مراد یہ ہوتا ہے ظاہر ہے جو یہ دعا مانگ رہے ہیں اس کو بھی ہدایت ملی ہے تو دعا مانگ رہا ہے وہ گمراہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ اگر مکمل مانا کیا جائے ہماری ہدایت کر اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی ہدایت تو ہمیں دے چکا ہے وہ واپس مت لینا ہمیں اس پہ ثابت رکھ اور جو ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما توجہ فرما رہا ہے یہ ہدایت طلب کرنے کا مکمل وفہو کس بات کی طرف ہدایت سراتِ مستقیم کی طرف اللہ تبارک و تعالی آپ اس سورہ فاتحہ جو شروع میں آتی ہے قرآن کے اس کا باقی سارے قرآن سے لنک یہ ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ادھر بندے نے کہا کہ سراتِ مستقیم چاہیے اللہ نے فرمایا یہ سارا کام تیری دعا کا ہم نے تیری دعا کو ہم نے سن لیا اور یہ سارا قرآن تجھے دے دیا کہ اس کو پڑھ اور اس سے سراتِ مستقیم کو دیکھ لیں یعنی یہ دعا جو اللہ نے سکھائی تھی مستجاب ہے ہم نے تجھے وہ چیز دے دی جہاں سے تُو ہدایت لے لے گا راستے کو دیکھ لے گا لیکن یہاں بات مکمل نہیں کیا تین گروہوں کا تذکرہ کیا اللہ نے اگلی آیت یعنی کوئی کہے کہ بس میرے پاس قرآن آ گیا اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ سورة الفاتحہ کے خلاف ہے جب اللہ نے فرمایا کہ بندہ کہے مجھے سراتِ مستقیم کی ہدایت کر یا پہ خدا بند عالم رکا نہیں سورة الفاتحہ تمام نہیں ہوئی کیا فرمایا سرات اللذین انعمت علیہ یعنی اللہ نے اس کو ضروری سمجھا کہ ایک بندہ کہ جو اس دین سے آشنا ہوگا اس دین کی آئین کی کتاب کو پڑھے گا صرف یہ کام اس کے لیے بالکل مکمل اور کافی نہیں ہوگا اس کو اس راستے پر چلنے کے لیے صحیح جس طرح چلنے کا حق ہے اس طرح چلنے کے لیے کچھ ماہر رہنماؤں کی مربیوں کی ضرورت بھی پڑھیں گے اور ہر آپ کسی بھی تعلیمی ادارے میں جائیں دنیا کا کوئی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ بچے کو صرف کتاب دے دی جاتی ہو اور استاد نہ دیا جاتا ہو بازار میں جائیں تو کتاب تو وہاں سے مل جاتی ہے لیکن تعلیمی ادارہ جو صحیح تربیت کرنا چاہتے وہ کیا کرتے وہ نساب کی کتاب بھی دیتا ہے اور ساتھ اچھے استاد بھی پروائیڈ کرتا اللہ نے بھی یہی کام کی کہا یہ صراط مستقیم یہ آئین ہے میرا قرآن لیکن کما حق کو اس پر عمل کرنا اس کے لئے تمہیں ہم رہنمائی کرتے ہیں کچھ ایسی ہستیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا جنہوں نے اس راستے کو اس طرح چلا جس طرح چلنے کا حق تھا تاکہ کہیں تم غلطیا نہ کرتے پھرو تجربات کر کے خطائیں نہ کرتے پھرو لہذا فوراً بتایا سراط اللذین انعمت علیہ کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تُو نے انعام کیا اب جو سوچنے والا ہے جو سوچتا نہیں ہے اس کا مسئلہ اور ہے جو سوچنے والا ہے فوراً کہے گا کہ جو سوچنے سمجھنے والا فکر کرنے والا بندہ ہے اس کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ یہ جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے کہ اس راستے پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے اپنا انعام کیا وہ کون لوگ ہیں ان کو ڈھونڈو تو ان لوگوں کی طرف رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے ہم کو بتایا کہ میں تمہاری ہدایت کی زمانت دیتا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمرا نہیں ہوگے کہ اس صرات مستقیم کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے خدا تم سے کیا چاہتا ہے زندگی تم نے مثلا کس طرح گزار نہیں یہ اللہ کے آئین کی کتاب دے کر جا رہا ہوں تمہیں اور وہ لوگ جن کی سیرک دیکھ کر جن کا کردار دیکھ کر تمہیں پتا چلے گا اس راستے پر بچہ تو گر پڑتا چلتے ہوئے تو نیا نیا ہوتا ہے تو تمہیں ایسی ہستیوں کی طرف رہنمائی کر جا رہا ہوں میرے بعد کہ اگر ان کی طرح چلو گے ان کے نقش قدم پر چلو گے تو اس سرات مستقیم پر رہو گے میں تمہیں زمانت دے رہا ہوں اور وہ قرآن کے ساتھ میرے اہل بیعت پس قرآن کے ساتھ کنے رکھا اپنے اہل بیعت بلکل اسی طرح جس طرح آج کا ایک ماہر تعلیم جانتا ہے کہ بچوں کو صرف کتاب نہیں چاہیے اس کتاب کو اچھی طرح سمجھانے والے بھی چاہیے ورنہ ہو سکتا کتاب پڑھ کر پتہ چل جائے کتاب بھی بڑی آسان ہو زبان آتی ہو تو کتاب کی باتیں سمجھ میں آجائیں لیکن اگر وہ استاد نہیں پڑھائے گا تو غلطی کی خطا کی گنجائش باقی رہے گی لیکن اگر وہ استاد بھی جو تربیت یافتہ ہے جو غلطی نہیں کرتا جو خطا نہیں کرتا وہ اگر پڑھائے گا تو پھر یہ تربیت کا پروسس مکمل ہو پائے لہذا خود خدا نے اشارہ فرما دیا کہ صراط مستقیم بھی مانگو اور ان کی معرفت بھی تلاش کرو جو یہاں بھی بات تمام نہیں ہوئی ایک دو اور گروہوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کے راستے پر ہمیں نہ چلانا یہ کہنا سکھایا یعنی جہاں رہنماؤں کی ضرورت ہے ان کی معرفت کی ضرورت ہے وہاں جن لوگوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا ان کو پہچاننا بھی ضروری ہے تاکہ ان کی صفات سے ان کی حرکات سے ان کی روش سے ان کی عمل سے انسان خود کو بچائے لہذا فرمایا یہ بھی ساتھ کہو غیر المغدوب ان کا راستہ ہمیں بتا کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا لیکن جو ان میں سے نہیں تھے کہ جن پر تیرا غزب ہوا ولدالین اور نہ ان میں سے تھے جو راستے سے بھٹک گئے توجہ فرمائے جس پر غزب ہو رہا ہے وہ بھی تو بھٹکا ہوا تو پھر یہ دو الفاظ کیوں ہیں نہ ان کا نہ غزب والوں کا نہ بھٹکنے والوں کا ہیں دونوں بھٹکے ہوئے لیکن دونوں کا درجہ مختلف ہے ایک بڑے درجے کے مجرم ہیں اور ایک مجرم ہیں لیکن چھوٹے درجے کے ان دونوں کے بارے میں روایات میں بھی جو کچھ آیا ہے اور ان دونوں الفاظ کا غزب والے میں ہے کہ جو غزب والے میں خود لفظ بتا رہے کہ بات مختلف ہے اب توجہ فرمائیں کیونکہ اسی بات کو میں دوسرے خطبے میں آپ کی خدمت میں جو ایک موجودہ مسئلہ ارز کرنا ہے جو ضروری ہوتا ہے اور کرنا چاہیے اس سے یہ بات بڑی مربوط ہے سورة الفاتحہ سے مربوط بڑے مجرے میں کون کہ جن کے پاس جب حق آیا تو انہوں نے حق کو جانا سمجھا لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا رد کر دیا اور رد نہیں کیا اس کے دشمن بن گئے انبیاء الہی کے دشمن ان سے جنگے کرنے والے ان کے خلاف پروپیگینڈا کرنے والے تاکہ دوسرے لوگ گمراہ ہو عوام نبی کی طرف نہ جائیں عوام اللہ کے نمائندے کی طرف نہ جائیں یہ وہ تھے جو پلینر ہوا کرتے تھے سازشے کرنے والے بس چلے تو قتل کر دینے والے خدا کے نبیوں کو اور خدا کے ولیوں کو اللہ کے نمائندوں کو یہ بڑے مجرم توجہ فرمارے لیکن جو دالین ہیں وہ یہ نہیں تھے مغضوب علیہ وہ کون تھے جو ان کی زد میں آگئے اپنی سستی اور غفلت اور سنجیدہ نہ ہونے کی وجہ سے دین کے بارے میں عوام کیا کرتے پروپیگنڈے کی زد میں آجاتے جو زد میں آتا ہے وہ نہیں ہوتا جو پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے جو سازشی ہوتا ہے جس نے پلین کیا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں جو پروپیگنڈے کی زد میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی صحیح کہہ رہے چونکہ پروپیگنڈا کرنے والا طریقہ ایک خاص طریقہ اپناتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جنہ میں نے گمراہ کرنا ہے ان کی جو بڑا مجرم ہے جو گمراہ کرنے والا ہے لیکن جو دین کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے کسی غلط دوست کی دوستی کی وجہ سے غلط کمپنی کی وجہ سے غلط محفل کی وجہ سے غلط انسان کو اپنا لیڈر اور رانمہ بنا لینے کی وجہ سے اس کی بات سن کر اس دوست کی اس لیڈر کی گمراہ ہو جاتے ہیں خود اس لیول کے برے نہیں تھے اللہ نے کیا سکھایا کہ اے اللہ ہمیں نہ مقدوب علیہم میں سے قرار دینا نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہو گئے تھے ان دونوں سے ہمیں بچانا تب سرات اللہ انعمت علیہم پچھل سکتے اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی لیکن سر فیرس اہلِ بیت اتھار جو مربی اور مقدوب علیہم ان پر ظلم کرنے والے ان کے حقوق کو غصب کرنے والے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اہلِ بیت تخیال رکھنا خدا سے تمہیں ڈھرا کے جا رہا ہوں ان کے بارے یعنی کی زد میں آ کر ان سے دور ہو گئے اہلِ بیت سے اور ان کو وہ مقام نہ دیا جو خدا اور رسول نے ان کو دیا تھا وہ اضالین ہیں واضح یہ تینوں گروہ یہاں پہ اس پہلے خطبے کو میں تمام کرتا دوسرے خطبے میں آج کا ایک فتنہ جو اسی طرح مربوط ہے جو ماضی کی لَلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالسَّبْرِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على نبیه وصفیه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى فاطمة الزہراء سیدت نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلى امیر المؤمنین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علی وعلي ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامه وعلي ابن محمد وعلي ابن محمد ایک مرتبہ پھر تقرار کرتا ہوں پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین تقوی الہی اور خوف خدا کی تاقید اور نصیحت کرتا ہوں آغاز خطبہ دوبم میں اشارہ کرنا چاہوں گا گیارہ ذلقعدہ ایک سو اڑتالیس ہجری یوم بلادت باسعادت و ببرکات امام رضا علیہ السلام ہے امام کے ایک فرمان سے شروع کرتا ہوں فرمایا چھوٹے گناہ راستہ ہوتے ہیں بڑے گناہوں کی طرف جائیں انسان چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے امام فرما رہے ہیں یہی راستہ ہے جو بڑے گناہوں تک لے کر جاتا ہے وَمَن لَمْ يَخَفِ اللَّهَ فِي الْقَلِيلِ لَمْ يَخَفُ فِي الْقَثِيرِ جو قلیل چیزوں میں اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ کثیر چیزوں میں بھی خدا سے یعنی اس کا شروع یہی سے ہوتا ہے پہلے تھوڑا 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 اس کے بعد پھر اسی راستے پہ چلتے چلتے بڑا مجرم بن جاتا ہے اس پر سلوات پڑھئے توجہ فرمائے اسی صراط الذین انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب علیہم وَلَقْضَالدین کی طرف جنگ سفین کو تصور فرمائے ایک طرف مولا کائنات کا لشکر ہے علیہ السلام ایک طرف شامی لشکر ہے جنگ ہوتی ہے شامی لشکر کو شکست سامنے نظر آ رہی ہے جب تک لشکر امیر المؤمنین متحد تو شامی لشکر چال چلتا ہے شکست کو سامنے دیکھ کر جب ان کی فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور وہ میدان سے بھاگنے لگتے ہیں تو ایک شخص چال چلتا ہے کئی مہینے وہ جنگ ہوئی ہے قرآن یاد نہیں آتا ہوگی اپنی شکست سامنے دیکھ کر ایک بہانے کے طور پر ایک چال کے طور پر کائنات کی سب سے مقدس کتاب کو استعمال کرتے ہیں اپنے حدف کے لئے توجہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے ان کو پتہ ہے کہ اس کتاب کے تقدس کا جو تصور ہے علی کی فوج کے ذہنوں میں وہ افراد جو اس کو مقدس سمجھتے ہیں لیکن شعور کی کمی کا شکار ہے معرفت کی کمی کا شکار ہے قرآن کا احترام ہے ان کے دلوں میں لیکن قرآن کی روح اور اس کی معرفت سے نابلد ہیں وہ ہماری چال کی زد میں آ جائیں انہوں نے چال چلی ایک مقدس ترین چیز کو نیزوں پہ ڈال کر کہا کہ اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی وہ جو قرآن ناتق تھا وہ پکارتا رہا لیکن بے شعور لوگوں نے نہ سنی بے شعور لوگوں نے بات نہ سنی نتیجہ آپ کے سامنے علی کی فوج کو شامی فوج نے تقسیم کر دیا اسی چیز کا نام لے کر کہ جو اسلام کی مقدس ترین کتاب اس بات کو ذہن میں رکھئے گا آج مکتب اہلِ بیت کو اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس نعمت کی طاقت سے دشمن کئی دفعہ مو کی کھا چکا ہے ایران میں بھی مو کی کھا چکا ہے نظام مرجعیت کی وجہ سے برے طریقے سے اور عراق کے اندر بھی بدترین طریقے سے ایک ایک ضعیف ظاہری طور پر ایک بوڑی بوڑے عمر کی شخصیت آیت اللہ سیستانی ان سے بھی مو کی کھا چکا ہے جو پہلا کمانڈر تھا عراق کے معاملات کا اس کے خط موجود ہیں سی این این وغیرہ پر اس نے کہا تھا کہ سارے عراقی سیاستدان میں نے کنٹرول یہ جو نجف میں بیٹھا ہوا ہے بزرگ یہ میری بات نہیں مانتا یہ انکار کر دیتا ہے جو پلین اس کو پیش کرتا ہوں آیت اللہ سیستانی کو کہتا ہے نہیں مانوں گا اس مرجعیت کی طاقت کا دشمن کو پتا چل چکا ہے دشمن سمجھیں آج کی شامی فوج اور تشیع یعنی آج علی کی فوج یعنی آج کا مکتب چاہے گا کسی مقدس چیز کا سہارہ لے کر علی کی فوج کو تقسیم کرو کسی مقدس چیز کا نام لے کر علی کی فوج کو تقسیم کرو انہوں نے قرآن کو استعمال کیا اپنے اس نجس حدف تک پہنچنے کے لئے اس مکر کے لئے اور آج کے شامی لشکر نے شیعوں کو تقسیم کرنے کے لئے ایک بڑا مقدس ترین لفظ جو ہر شیعہ کے دل کی دھڑکن ہے اس لفظ کا سہارہ لیا جا رہا ہے اور وہ لفظ ہے ولایت شیعہ ولایت پر جان چھڑکتا ہے آج کے شیعہ کو شامی فوج کیا کہہ رہی ہے کہ ہم غیر معصوم کی ولایت کو نہیں مانتے ہم کسی فقی کو کسی مرجع کو کسی کی تقلید کرنے کو ہم نہیں مانتے ایک عام شیعہ متاثر ہوتا اس جو گہرائی نہیں رکھتا اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ جو ایران میں مراجع تقلید ہیں یہ جو عراق میں مراجع تقلید ہیں یہ معصومین کے برابر کر دی انہوں نے ان کے لئے بھی ولایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور معصوم کے لئے بھی ولایت دونوں برابر ہو گئے زد میں آ جاتے ہیں معصومین کی محبت میں ولایت کی محبت میں اس پروپیگنڈے کی زد میں آ جاتے ہیں حالان کہ کوئی ایک بھی ہمارے زمانے کے امام کا جہاں قدم پڑتا ہے وہاں کی مکتی پر ہماری روح قربان وہ کہاں سے اہل بیت اتھار کی برابر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آپ کو چھوڑی مثال دوں گا سمجھئے گا یہ جو آپ کو سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے اس کو ہر خاص و عام کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ امام صاحب ہے یہ لفظ استعمال کرتے یا نہیں کرتے امام جماعت امام صاحب امام نے رکوع کیا امام نے سجدہ کیا تو جب آپ اس کے لئے امام کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس امام جماعت کو مولانا زمانے میں کون رہنما ہوگا اگر آپ کا اپنا گاڑی کا ایکسپرٹ ڈرائیور کبھی چھٹی پہ چلا جائے تو پھر آپ کسی ایسے شخص کو بیٹھنے دیں گے ڈرائیونگ سیٹ پر اپنے آپ کو کہیں لے جانے کے لیے یا آپ کی فیملی بھی ساتھ ہو کسی مشکل سفر پہ جانا ہو کوئی بندہ آپ کو آ کے کہے کہ مجھے آپ لوگوں سے بہت محبت ہے آپ کا بہت اترام ہے گاڑی میں چلاتا ہوں آپ کہیں گے ڈرائیونگ آتی ہے کون سا احمق ہوگا جو کسی ڈرائیونگ نہ جاننے والے کے سپورد اپنی اور اپنی سیملی کی جانوں کو کر دے کہ تم گاڑی چلا اہل بیت اتھار نے بتایا ہماری غیبت کے زمانے میں کن کی طرف تم نے رجوع کرنا ہے لیکن دشمن کو پتہ ہے کہ جب تک اس مرجعیت کے ساتھ ان شیعوں کا رشتہ میں نے نہ توڑا میں کامیاب نہیں ہو سکتا کا تاکہ اسی چیز کے خلاف اسی کی پشت میں چھوڑا گھوم سکتے اور شیعوں کو مرجعیت سے جدا کر سکے چھے جولائے کو جو کنونشن ہوا وہاں پر وہاں پر کلیل تعداد وہ ہے جو شامی ہے اور ان کو سننے والے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو متاثر ہو سکتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا جو ہیں علی کے لیکن ابھی اتنے سمجھدار نہیں عوامانہ زین رکھتے میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ایسے افراد کو فرق بتایا جائے کہ امام جماعت کے لیے امام کا لفظ اسے معصوم کے برابر نہیں بناتا اس نے صرف یہ ذمہداری ادا کرنی ہے اسی طرح کسی مرجع تقلید کے لیے اگر ولایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کت ان کسی معصوم کی برابری کے لیے نہیں ہے بلکہ اسی طرح کا فرق ہے اللہ کے لیے بھی لفظ کریم آیا ہے غیر اللہ کے لیے بھی کریم آیا اللہ کے لیے کے دل ہے لیکن سمجھدار نہیں ہیں ان کو آج کے شامی لشکر کے پروپیگینڈے میں آ کر مرجعیت سے اور رہبریت سے دور ہونے سے اور پٹنے سے بچایا جائے تاکہ وہی تاریخ تقرار نہ ہو کہ شامی لشکر اپنی چال میں کامیاب ہو جائے اور اہل بیت اتھار کے لشکر ایک دفعہ پھر آپس میں تقسیم ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد صدق اللہ العلي العظیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ